اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی اہم ڈیویلیمنٹ سامنے آئی اور وہ ڈیویلیمنٹ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا جسٹس مظاہر نکوی کی جانب سے اپنا استیفہ آج دس جنوری کو صدر پاکستان کو بھیجوا دیا گیا اور یہ خبر اچانک ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن تھی کیونکہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب بڑے زندہ دل قسم کے انسان تھے اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ جو سینیریو اس وقت ان کے ساتھ چل رہا تھا ان کے خلاف جس طرح منظم مہم چلائی گئی اس میں وہ ہر طرح سے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اچانک جب استیفہ کی خبر آئی تو ہم بھی بہت زیادہ حیران ہوئے کہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب آج ہی ہم نے صبح ان کے جو چونتی صفات پر مشتمل جواب تھا اس کی خبر ہم نے دی اور اس جواب میں ان کی جانب سے تفصیلی جو ہے وہ وجوہات بیان کی گئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب نے استیفہ کیوں دیا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں ان کے خلاف کیا کیا جو ہے وہ کاروائیاں ان کے خلاف ہو رہی تھیں اور کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے اچانک انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا سوشل میڈیا پہ جائیں تو جتنے مو اتنی باتیں لوگ ترہ ترہ کے الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پینشن اور مرات بچانے کے لیے استیفہ دیا لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جسٹس مظاہر نکوی پاکستان کی تاریخ میں اس جج کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے آئین پر عمل درامت کرانے پر اپنی جو عہدہ تھا وہ ایک طرح سے قربان کیا آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخاب دونوں صوبوں میں قومی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں چودہ جنوری کو دوہزر تیس کو اور خیبر پختونخواہ میں اٹھارہ سترہ کی سترہ جنوری کی رات کو وہ اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اور اس کے بعد نوے روز کے اندر انتخابات ہونا تھے لیکن وہ نہ ہو سکے پھر سولہ فروری کو جسٹس مظاہر نکری صاحب نے ایک نوٹ چیف جسٹس کو بھیجوایا یہ جو ایک تو آئین پر عمل درامت کرانا ان کے لیے آئین کی ایک بہت بڑی غلطی تھی وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں شاید آئین پر عمل درامت کرانے سے آہ جو جو لوگ ہیں وہ ان کی ستائش کریں گے لیکن لوگوں نے تو ان کی ستائش کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ مافیا جس کو جو عام انتخابات نہیں چاہتا تھا وہ ان سے نراز ہوا اور ایسا نراز ہوا کہ وہ ان کی نوکری آہ یا ان کی جو آہ بطور جج سپریم کورٹ ان کا عہدہ تھا وہ ان کو گوانا پڑ گیا جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف مسلم لیگ نون کی جانب سے دو ہزار بائیس میں ہی آہ جو ہے وہ آہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کے خلاف یہ مہم چلانا اور ان پر الزام تراشیاں شروع ہو چکی تھی جب جسٹس مظاہر نکوی کے ایک نوٹ پر جسابق چیف جسٹس کہ پنجاب کے اندر پراسیکیوشن کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے تحت تحقیقات ہو چکی تھی سابق ڈریکٹر تھے ایف آئی اے کے ڈاکٹر ریسوان جو اچانک جن کی وفات ہوئی اور دوہزار بائیس میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب جن کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کے اس تمام ساڑھے تین ہزار سے زائد صفات پر مشتمل دستاویزات اور شواہد تیار تھے لیکن ان کے تمام گواہان بھی اور ان میں جو تفتیشی تھے ڈاکٹر ریسوان وہ بھی مشکوک حالات میں سب لوگ مارے گئے اور دیکھیں کہ اسی معاملے کو لے کر جسٹس مزہر نکوی نے سابق چیف جسٹس عمرہ تاب بندیال کو نوٹ لکھا کہ پنجاب کے اندر پراسیکیوشن کے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے اس کے اوپر عدالت نے نوٹس لیا ایک دو سماتے ہوئیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے اس کے اوپر کاروائی مزید ہے اس پہ ہم نے دیکھی کہ کاروائی آگے نہیں بڑھائی گئی لیکن ایک تو جسٹس مزہر نکوی صاحب کا یہ جرم بن گیا کہ انہوں نے پنجاب میں پراسیکیوشن پر اثر انداز ہونے کا معاملہ چیف جسٹس عمرہ تاب بندیال کو بجوایا پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب جب صحافی اور سینئر انکر ارشد شریف صاحب کو کینیا کے اندر قتل کیا گیا تو ان کے جب کیس چال رہا تھا از خود نوٹس کیس سپریم کورڈ میں تو اس میں جسٹس مزہر نکوی صاحب ہی وہ جج تھے جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کے خلاف پاکستان میں ایف آئی آرز درج کروائی ہیں وہ لوگ کون ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی جائے ان کے خلاف انکوائری کی جائے کیونکہ جو پیڈیا حکومت کی جانب سے جو فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی تشکیل دی گئی تھی اس ریپورٹ کے اندر بھی ان بہت سارے لوگوں کا ذکر موجود ہے جن کے کہنے پر ارشد شریف صاحب کے خلاف یہ ایف آئی آر اور جہلی مقدمات قائم کیے گئے جس کے دباؤں میں آ کر وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ایک تو وہ لوگوں کی جان پر ان کی خوج لگانے کا جو معاملہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کے خلاف ایف آئی آر اور مقدمات کس نے درج کروانے کا حکم دیا یہ بھی جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ ان کی چارج شیٹ ایک طرح سے بن گیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ان کے اور اسی وجہ سے ان کے لیے جو مشکلات اور مسائل ہیں وہ مزید بڑھتے گئے پھر سولہ فروری کو پنجاب اور خیبر فختونخواہ میں عام انتخابات والا معاملہ آیا جب جسٹس مظاہر نکوی اور جسٹس جازو لحسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے چیف جسٹس کو از خود نوٹس کے لیے نوٹ بھیجا اور پھر اسی دن جسٹس مظاہر نکوی صاحب کی کردار کشی شروع کر دی گئی اور ان کی ایک مبینہ جیلی آڈیو لیگ کر دی گئی پھر بائیس فروری کو جب آپ دیکھیں کہ از خود نوٹس کے تحت بینچ تشکیل دیا گیا تو اسی روز مسلم لیگ نون کے وکیل نے مسلم لیگ نون کے وکیل نے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف جیوڈیشل کانسل میں شکایت بھیجوانے کی قرارداد پاکستان بار کانسل نے منظور کی اور پھر دس مارچ دوہزار تیز کو جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف پاکستان بار کانسل نے جیوڈیشل کانسل کو شکایت بھیجوا دی اور کہا کہ ان کی ایک آئی ڈیو آئی ہے اور اس آئی ڈیو کے چھانبین کی جائے اور جاج صاحب مس کنڈکٹ کے مرتب ہوں ہیں ان کو عددے سے برطرف کیا جائے اس طرح پاکستان بار کاؤنسل بھی مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ایک مورا بن گئی ان کی جو ہے وہ ایک آلہ کار بنتے ہوئے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف انہوں نے خود آفر کی اپنی خدمات کہ ہمیں استعمال کریں ہم جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف استعمال ہونے کو تیار ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف یہ معاملات جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے پھر جب یکب مارچ کو فیصلہ آیا پنجاب اور خبر پختونخواہ میں عام انتخابات کرانے کا پھر دوسرا مقدمہ دوسرا فیصلہ آیا چار اپریل دوہزار تئیس کو جب کہا گیا کہ پنجاب میں چودہ مئی کو عام انتخابات کروائے جائیں تو یہ جو بنیاد تھی وہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب نہیں رکھی تھی اور جسٹس مظاہر نکوی صاحب کی یہ جرم بن گیا کہ وہ آئین پر عمل درامت کرانے کے لیے انہوں نے نوٹ لکھا اور مسلم لیگ نون اور جو دیگر سیاسی مافیا تھے وہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے عہدے کے پیچھے پڑ گئے ان کی کردار کشی کی گئی سپریم کورٹ کے سامنے تصویریں لہرا کر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم حکومت نے جسٹس مظاہر نکوی جسٹس اجاز علیہ السین اور سابق چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی کردار کشی کی سیاسی جلسوں میں تقاریر کی گئی لیکن کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کو جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف براہ راست اور کوئی ان کی رنجش نہیں تھی رنجش صرف یہی تھی کہ شیباز شریف اور حمزہ شیباز کے مقدمات میں سہولتکاری ہو رہی تھی ان کے اپنے ایف آئی اے کے لگائے ہوئے پروسیکیوٹرز ان کو بچانے میں مصروف تھے اور استغاثہ پر اثر انداز ہوا جا رہا تھا اور یہی معاملہ جسٹس مظاہر نکوی نے اٹھایا اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون نراز ہوئی اور ان کے خلاف یہ ساری کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا جسٹس مظاہر نکوی صاحب اب تو انہوں نے استیفہ دے دیا لیکن وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے جج کے طور پر ضرور یاد رکھے جائیں گے کہ انہوں نے آئین پر عمل درامت کرانے کی کوشش کی اور یہ ان کا جرم بنا اور اس جرم پر سیاسی جماعتیں اور دیگر طاقتور حل کے ان کے خلاف ہوئے اور مجبوراً ان کی تزہیق کی گئی ان کے اہل خانہ کو دباؤ میں لائیا گیا اور ان کے خلاف یہ مہم چلائی گئی اب دیکھیں گزشتہ روز جسٹس اجازو الہسن کا وہ خط بھی سامنے آیا وہ اختلافی نوٹ جو انہوں نے جیوڈیشل کاؤنسل کو لکھا تھا جب جسٹس مظاہر نکوی کو دوسرا شوق نوٹس جاری کیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف کاروائی پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف جس طرح کاروائی چلائی جا رہی ہے یہ خیر قانونی ہے اور جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایت کنندگان کو سنا جاتا ہے لیکن جو جج صاحب ہیں ان کو بات کرنے کا اس طرح کا موقع نہیں دیا جاتا نہ ہی کاؤنسل کے دیگر جو مہبران ہیں ان کو کوئی سوال جواب کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے جو چیف جسٹس پاکستان ہے اور چیئرمین جوڈیشل کاؤنسل ہیں وہ اب دیکھیں کہ پریکٹس ان پروسیجر کیس کی سماعت کے دوران نہ وہ وکیلوں کو ڈھنگ سے بولنے دیتے تھے نہ وہ اپنے ججز کو بولنے دیتے تھے بار بار کوئی جج سوال کرتا تھا تو وہ اس کو ٹوک دیتے تھے وکیل کو کہتے تھے آگے چلیں آگے چلیں اور جسٹس منیب اختر نے اسی وجہ سے زچ ہو کر ایک نوٹ ایک پرچی چیف جسٹس کو بھیجوائی جس کے بعد بریک ہوئی اور پھر جب دوبارہ دالت لگی تو چیف جسٹس فائز عیسی صاحب بہت زیادہ پر سکون ہو چکے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اندر کوئی بڑی گرمہ گرم بحث تقرار ہوئی ہے اور تمام ججز نے چیف جسٹس کو سمجھایا کہ آپ تھوڑے سے کول ڈاؤن رہے ہیں ججز اگر سوال کر رہے ہیں تو ان کو سوال کرنے دے اور یہی معاملہ پھر ہم نے مختلف مقدمات میں بھی ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں چیف جسٹس فائز عیسی صاحب وہ وکیلوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے پھر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہے وہ ویسے ہی کے جو ہے وہ نشانے پر آ چکے ہیں تو مختلف عوامل تھے جو جیڈیشل کاؤنسل کی کاروائی کے اوپر جسٹس اجاز علیہ السن کے سوالات کی کو تقویت دیتے ہیں ان کے اترازات ان کے خدشات کو تقویت دیتے ہیں اور دیکھیں کہ جو طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے وہ ان کے خلاف فالو نہیں کیا گیا جسٹس مظاہر نکری صاحب نے سپریم کورٹ کے تمام جائج سہبان کو خطوط لکھے ان کو کہا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے سیاسی بنیادوں پر بنائی گئے یہ شکایات اور سیاسی ایجنڈے کے تحت مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن سپریم کورٹ کے جائج سہبان بھی ان کے خطوط کے باوجود انہوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا آج جسٹس مظاہر نکری صاحب کا ہم نے چونتی صفات پر مشتمل جواب آہ یا اس کی خبر ہم نے دی اور جسٹس مظاہر نکری صاحب نے اپنے اس چونتی صفات پر مشتمل جواب میں تفصیلی جو دس الزمات تھی ان کے اوپر تفصیلی الزمات کے انہوں نے جواب دی ہیں اور کہا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ بالگ ہیں وہ اپنے لا فرم چلاتے ہیں ان کا اپنا جو ہے وہ لا فرم اور کنسلٹینسی کا جو ہے وہ ان کا بزنس ہے اور اس کا ان کا اپنے بیٹوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا لین دین نہیں ہے اور دیکھیں کہ گجنان والا میں ایک الائیڈ پلازہ ہے اس کے بارے میں الزام لگایا کہ انہوں نے سینڈ جونز پارک کے جو جائداد ہے گھر ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ساٹھ کروڑ کا تھا انہوں نے سستے میں لیا تو انہوں نے کہا کہ جو ڈی سی کا جو ریٹ تھا سرکاری ریٹ تھا یہ وہ ریٹ تھا اور اسی کے اوپر میں نے یہ چیز خرید دی ہے تو اس طرح مختلف الزامات بھونڈے الزامات تھے جو صرف مقصد ان کا جسٹس مظاہر نکوی صاحب کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا تھا کیونکہ وہ پنجاب اور خیبر فختونخواہ میں عام انتخابات کے نقاد کے لیے آئین پر عمل درامت کرانا ان کی تاریخ کی ان کی زندگی کی شاید سب سے بڑی غلطی بنا اس کے علاوہ دیکھیں کہ روایت یہ ہے کہ جب کسی جج کے خلاف جوڈیشل کانسل میں کاروائی جوڈیشل کانسل کی کاروائی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتی ہے تو جوڈیشل کانسل اپنی کاروائی روک دیتی ہے لیکن جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف جو بدنیتی پر مبنی یہ شکایات تھی اس کی تمام تر کاروائی جوڈیشل کانسل میں ہونے کے جب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو اس کے باوجود جوڈیشل کانسل جو ہے وہ کاروائی آگے بڑھاتی رہی جب موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی چل رہی تھی اور انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھی تو اس وقت عالی ظرف جج تھے جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے تو انہوں نے از خود ہی جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو روک دیا تھا تو یہ جو سہولت آہ کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ریفرنس میں آہ حاصل کی تھی کم از کم زیادہ نہ دیتے تو اتنا تو ظرف دکھاتے کہ وہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب کو پر تھے نشانے پر تھے نشانہ لاک ہو چکا تھا ٹارگٹ لاک ہو چکا تھا اور ہر صورت ان کو عدے سے اٹانا تھا اسی وجہ سے آہ ان کے خلاف یہ کاروائی آگے بڑھائی گئی اور آہ ان کے وکیل کے ساتھ گزشتہ کانسل اجلاس میں جو اپن کورٹ میں ہوا تھا اس میں بھی ان کی بڑی تضحیق کی گئی پھر آپ دیکھیں کہ ان کے آہ جو آہ وجوہات ہیں وہ بھی بڑی آہ افسردہ ہیں بڑی افسوسناک ہیں آہ ایک تو خبر یہ ہے کہ لاہور میں جسٹس مظاہر نکوی صاحب کا ایک گھر زیر تعمیر تھا وہاں پر کچھ لوگوں کو بھیجا گیا اور آہ ان کی فیملی کو بھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے ان کی فیملی کافی زیادہ خوف زیادہ ہو چکی تھی اور آہ کل سے خاص طور پر جب سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سامنے آہ جیوڈیشل کانسل کی کاروائی کے خلاف ان کی درخواست کی سماعت ہوئی اور انہوں نے آہ جیوڈیشل کانسل کی کاروائی کے خلاف حکم امتنا کی استعداء کی اور وہ استعداء مسترد ہو گئی تو وہ کل سے کافی زیادہ مایوس تھے ان کے وکیل مخدوم علی خان بھی بہت زیادہ افسردہ تھے کہ وہ ایک معمولی سا ریلیف جو آہ ایک معمول کی کاروائی بنتی ہے اور آہ عموماً اس طرح کے واقعات اس طرح کے کیسز میں سٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے لیکن کل ججز نے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ کم ظرفی کا مظاہرہ کیا سٹے آرڈر دینا چاہیے تھا جسٹس مظاہر نکوی ان کے ساتھی جج تھے اتنا ظرف تو اتنی گریس تو کم مزگم آہ ججز کو دکھانی چاہیے تھی عدالت کو دکھانی چاہیے تھی کہ وہ اپنے ساتھی جج کو آہ ان کا مقدمہ سن لیتے اگر وہ آہ ان کے مقدمہ درست نہیں تھا تو ان کی درخواستیں خارج ہو جاتی اور کانسل آگے کاروائی بڑھاتی لیکن پھر وہی بات کہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب ہر طرح سے ان کو گھیرا جا چکا تھا اور مقصد صرف یہ تھا کہ وہ یا استیفہ دے جائیں یا ان کے خلاف کاروائی آگے بڑھائی جائے اس کے علاوہ جب جب شید دستی صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی آہ ویڈیو جاری ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس کے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس مظاہر نکوی صاحب بہت زیادہ افسردہ اور رنجیدہ تھے کہ ملک میں حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب سیاستدانوں کو ان کے عورتوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں ان کو ننگا کیا جا رہا ہے برنہ کیا جا رہا ہے اور ریاست اس کے اوپر مکمل طور پر خاموش تماشائی ہے بلکہ ریاست شاید خود یہ سب کچھ کروا رہی ہے اور اس ویڈیو کی وجہ سے بھی جسٹس مظاہر نکوی صاحب بہت زیادہ رنجیدہ تھے اور چاہتے تھے کہ اب وہ مزید جو ہے وہ بطور جج کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جب آپ جج کے عدے پر بیٹھے ہوں اور آپ انصاف نہ کر سکیں لوگوں کو انصاف نہ دے سکیں عدل نہ کر سکیں تو پھر یقیناً اس طرح کے جذبات دل میں ضرور پیدا ہوتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ جسٹس اجازالحسن صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنے اختلافی نوڈ میں کانسل کی کاروائی پر سوال اٹھا چکے ہیں جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف کانسل کی کاروائی کو برقرار رکھنا در حقیقت ان کی تظلیل کرنا تھا ان کی تضحیق کرنا تھا اور جسٹس اجازالحسن صاحب بھی اپنے اختلافی نوڈ میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جسٹس مظاہر نکوی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی جو ان کے خلاف شکایت کنندگان تھے ان کی خلاف ان کی جوڈیشل کانسل اجلاس میں آو بھگت کی جاتی ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیا جاتا رہا جو خان سامہ تھے یا جو ملازمین تھے وہ ان کے آگے پیچھے ان کے سر پر کھڑے رہتے تاکہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراں ان کو دی جائے تو یہ اس طرح کی پریولیج جو ہے وہ جوڈیشل کانسل اجلاس میں شکایت کنندگان کو دی گئی اور دوسری جانب جسٹس مظہر نکوی کو تذہیق کا نشانہ بنانا تھا ان کی عزت مزید اچھالنی تھی ان کو گندہ کرنا تھا خراب کرنا تھا اور یہی اسی کی ایک جلک ہم نے جوڈیشل کانسل کا جب اوپن اجلاس ہوا تو چیف جسٹس اور چیئرمن جوڈیشل کانسل فائز عیصہ صاحب نے جسٹس مظہر نکوی کے وکیل خاجہ حارس کے ساتھ جو سلوک کیا میرے خیال میں میں نے زندگی میں پہلی بار خاجہ حارس صاحب کو اتنا زیادہ غصے میں دیکھا لیکن وہ اس کے باوجود ضبط کا مظہرہ کرتے رہے اور تو اس وقت ہی مجھے اس نظر آ گیا تھا کہ یہ مقصد صرف اور صرف جسٹس مظہر نکوی کی اب تذلیل کرنا رہ گیا ہے ان کی ذات پر کیچر اچھالنا رہ گیا ہے اور اب شاید جسٹس مظہر نکوی صاحب اپنی عزت بچانے کے لیے خود کو اس تذہیق سے بچانے کے لیے انہوں نے اسطیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے مزید اس میں کچھ اور بھی حقائق ہو سکتے ہیں کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں جسٹس مظہر نکوی کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوا کہ میں ان سے کوئی ایسی چیز پوچھتا اور وہ شاید اس صورتحال میں کوئی ایسی چیز بتانے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو لیکن جو بھی حالات ہوں آج پاکستان ایک ایسے جج سے ضرور محروم ہوا ہے جنہوں نے آئین اور قانون پر عمل درامت کرانے کی کوشش کی اور یہی کوشش ترحقیقت ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا اور اس جرم کی پاداش میں ہی ان کو عہدے سے اسطیفہ دینا پڑا یہ کچھ اپنے دل کی باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی اس حوالے سے آپ کی جو بھی آراؤں فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل لائک سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ